اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ والاہلہ واسحابہ اجمعین اما بعد میں آپ سب کے سب بچوں کا اور بڑوں کا بھی استقبال کرتا ہوں ہمارے پروگرام قرآن امسلام اور چل رہا ہے آج میں آپ سب کا استقبال چار روزے دار بچوں کے ساتھ کر رہا ہوں چاروں بچوں نے روزہ رکھا ہے اور پتا ہے یہاں سٹوڈیو میں ابھی ہم لوگ جو جمع ہے یہ افتار سے جس پہلے کا ٹائم ہے اور کیا آپ گیس کر سکتے ہیں کہ آج کی جو اپیسوڈ ہے یہ جو اپیسوڈ ہم ابھی لینے والے ہیں یہ جو پروگرام ہے اس کا ٹاپک کیا ہے افتار پرپیرنگ فور افتار پرپیرنگ فور افتار اور ہم لوگ سہور بھی لیں گے پرپیرنگ فور سہور تو یہ اپیسوڈ سہری اور افتار کے بارے میں ہے یعنی کہ ان چھاٹ کھانے پینے کے بارے میں ہے اور آپ چاروں نے رکھا ہے روزہ ماشاءاللہ بارک اللہ حفیق میرے بچوں ہمارے دین میں اللہ تعالی نے بہت مہربانی کی ہے ہم پر جہاں اللہ تعالی نے ہمیں روزہ رکھنے کہا تو ایسا روزہ جو ہمارے لئے مشکل نہیں ہے ہمارے لئے اچھا ہے لیکن بہت زیادہ مشکل ہو جائے جہاں ایک انسان کو ہسپٹل میں پہنچانا پڑے ایسے ٹائپ کا روزہ نہیں ہے ہمارے دین میں اللہ تعالی نے قرآن میں فرمایا اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اللہ تمہارے لئے آسانی چاہتا ہے اللہ تعالی ہمیں پریشان کرنا چاہتے ہیں نہیں اللہ تعالی ہمیں آسانی چاہتے ہیں ہمارے لئے آسانی چاہتے ہیں تمہیں بچوں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے فَسْلُ مَا بَيْنَ سِيَامِنَا وَسِيَامِ اَحْلِ كِتَابِ اَقْلَةُ السَّحْرَ ہمارے اور اہلِ کتاب کے اہلِ کتاب کون ہے اہلِ کتاب کون ہے اہلِ کتاب یعنی کہ جوز اینڈ کرسیرنز ریپیٹ اہلِ کتاب یعنی جوز اینڈ کرسیرنز جوز کون ہیں موسیٰ علیہ السلام کے جو فالوئرز ہیں جو آج توراہ فالو کرتے ہیں انہیں یہودی کہتے ہیں جوز کہتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوئرز ہیں جن پر انجی نازل ہوئی تھی اور آج کے زمانے میں جس کا ایک ورژن ہے بائبل ہے تو انہیں کیا کہتے ہیں کرسٹین تو جوز اور کرسٹین کو کیا کہتے ہیں اہل کتاب اہل کتاب کیوں بولتے ہیں کیونکہ ان پر بھی کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل کی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرس مرمہ بینا سیہ منا ہمارے روزے وہ اہل کتاب اہل کتاب کے روزے میں فرق یہ ہے سہری کھانا مطلب ہم لوگ سہری کھاتے ہیں وہ لوگ سہری نہیں کھاتے تھے تو ہمیں سہری کھانے کہا گیا ہے ہاں ہم لوگ سہری سہور جو کرتے ہیں کب کرتے ہیں سہور کب کرتے ہیں صبح فجر سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ فجر کا ٹائم کب ہوتا ہے شروع فجر کا ٹائم تب شروع ہوتا ہے جو سن ہے دیکھو یہ ہے رات اندھیری رات اور یہ ہے سن یہ رات ہے یہ سن ہے اب سن جو ہے وہ رائز نہیں ہوگا مطلب سن باہر دکھائی نہیں دیا ہے ابھی تک ابھی تک ہے نا وہ سن نیچے ہے بلو دا ہرائزن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَكُلُوا خَاؤ وَشْرَبُوا پیو خَاؤ پیو حَتَّى يَتَبَيَّنَا یہاں تک آکے کلیر ہو جائے خَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ سفید سفید لائن کلیر ہو جائے سفید وہ لائن دھاگہ کلیر ہو جائے بلیک دھاگے سے فجر کا کیا آپ کو پتہ ہے سان رائز ہونے سے پہلے ہی اس کی ایک لائٹ آتی ہے جسے کہتے ہیں ٹوائلائٹ کئی کہتے ہیں سبح سادک صبح ہوا سادک کیسے کہتے ہیں جب وہ وائیٹ لائٹ جو ہوتی ہے دون کی وہ آتی ہے سورج نہیں نکلا ہے لیکن اس کی وجہ سے یہ لائٹ آ گئی ہے سورج کی لائٹ آ گئی ہے سفید لائٹ آ گئی ہے اسے کہتا ہے صبح صادق صبح صادق صبح صادق کے اندر کیا ہوتا ہے جب صبح صادق کی وہ وائٹ لائٹ کلیر آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وَقُلُو خَاؤ وَشْرَغُ پِیو حَتَّى تَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ الْخَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ یہاں تک کہ کلیر ہو جائے کہ صفید لائن اور بلیک لائن فجر کی وہ دونوں کلیر ہو جائے پتا ہے آپ کو صبح کے اندر یہ جو لائن آتی ہے وہاں سے فجر کی تائم شروع ہوتا ہے کونسی نماس کا تائم اور جہاں وہ لائن آئی وہاں پہ ہمارا سہری کا تائم ختم ہو جاتا ہے سہری کا تائم ختم ہو جاتا ہے تو سہری کا 5 o'clock بھی ہوتا ہے کہیں کو ایریا میں کہیں پہ ایریا پہ depend ہوتا ہے کیونکہ جیسے آپ جو ایریا میں جائیں گے وہاں پہ سہری کا تائم چینج ہوتا جائے گا تو آپ رات میں کھا ساتے ہیں کھا ساتے ہیں رات میں کھا ساتے ہیں نہیں نہیں کیوں نہیں کھا ساتے ہیں کیونکہ نائٹ میں کھائیں گے صبح نہیں اٹھتائیں گے آپ کو کیا ہے نا دیکھو نائٹ میں کھانا ہے لیکن صبح میں بھی اٹھنا یہ اچھی بات آپ نے کہا صبح اٹھنی پائے گا پریکٹیکل طور پر لیکن کھانا ہے اگر آپ جات سکتے ہو رات بھر کھانا ہے کھاؤ 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 لیکن اللہ تعالی نے رات کھانے کے لئے بنایا ہے تو اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کھانا ہے لیکن سہور کا جو وقت ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سہری لیٹ کرتے تھے سہری کب کرتے تھے صحیح بخاری میں حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور زید بن ثابت یہ دونوں ساتھ میں تھے انہوں نے سہری ساتھ میں کیے سہری کیے اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو صحابی نے پوچھا کہ آپ کی سہری اور نماز کے بیچ میں کتنا ٹائم تھا تو انہوں نے بتایا کہ پچاس آیتیں پڑھنے جتنا ٹائم 50 آیت پڑھتے ہیں نا جیسے الحمدللہ رب العالمین ایک آیت ہو گئی 50 آیت پڑھنے جتنا ٹائم لگے گا اتنا ٹائم تھا سہری ختم ہونے اور فجر کی نماز پڑھنے میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ کیا کرتے تھے یعنی سہری کا کپ کرنا چاہیے بہت جلدی یعنی سہری کا ٹائم ختم ہونے کے ایک گھنٹا پہلے ختم کریں گے 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 دو ہنٹے پہلے ختم کریں گے تین گھنٹے پہلے ختم کریں گے تو کپ کریں گے سہری کے ٹائم سہری جو ختم ہونے کا ٹائم ہے لاس لاس تک بھی آپ کھا سکتے ہیں last time سہری کا جب time ختم ہوتا ہے وہاں تک بھی آپ کھا سکتے ہیں ختم کب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جب white line black line سے clear ہو جاتی یہ black line پوری اندھیرا ہے اور یہ white line جو روشنی آ رہی ہے first روشنی sunrise نہیں ہوئے sunrise ہونے سے پہلے ہی جو روشنی آتی ہے اسے انگلیش میں کیا کہتے ہیں twilight تو ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم کیا کہ ہمیں سہری کا کھانے دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ کو معلوم ہے سہری کے بارے میں تساہرو سہری کرو سہری کرو یہ کیا ہے command ہے تساہرو فائنہ فسخوری باراکہ کیونکہ سہری میں برکت ہے سہری میں برکت ہے برکت what is the meaning of برکت برکت کا مطلب کیا ہے اچھا ہے جیسے برکت کا مطلب ہے کم میں زیادہ کا فائدہ کم میں زیادہ کا فائدہ تساہرو سہری کرو فائنہ فسخوری باراکہ سہری میں برکت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا آپ کو معلوم ہے ابن حبان میں صحیح حدیث ہے تساہرو تساہرو وَلَو بھی جُدْعَتِ مِمَائِن پانی بھی پی سکتے ہو تو پی کر سہری کرو وَلَو بھی جُدْعَتِ مِمَائِن اچھا کبھی گواہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی شخص ہے جو بہت گریب ہے جس کے پاس ہے نہیں کچھ بھی پانی تو ہے پانی پی لو یا مان لو کہ کوئی ہے جو تھوڑا سا بیمار جیسا ہے کھا پی نہیں سکتا لیکن روزہ رکھنا ہے تو ہم کہیں گے تھوڑا سا پانی بھی پی لو لیکن بیس سہری کیا آپ کو معلوم ہے بیس سہری پورا کھانا ہاتھ ہاں اوکے لیکن کیا چیز ہے جو بیس ہوتی ہے سہری ابودعود میں حدیث ہے اللہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیمہ سخور الومنی اتمرو کتنا اچھا ہے مومن کی سہری میں اتمرو خجور خجور کتنی اچھی چیز ہے سہری میں تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے لوگ افطار میں تو خجور کو یاد کرتے ہیں سہری میں خجور کو نہیں یاد کرتے ہیں لیکن صحیح بات کیا ہے نبی سعالہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نیمہ سخور الومنی اتمرو کتنا اچھا ہے خجور سہری میں تو سہری کے اندر خجور تھوڑا کھا سکتے ہو کھاؤ اور خجور کے اندر odd number یعنی one کھاؤ یا three کھاؤ یا five کھاؤ odd numbers ہوتے ہیں نا odd and even تو odd number کھانا بہتر ہے تو خجور کھانا بہترین سہری ہے باقی آپ کیا کھاتے ہو جو آپ کو پسند دکھا سکتے ہیں کوئی problem نہیں ہے انشاءاللہ کوئی problem نہیں ہے کچھ لوگ کیا کرتے ہیں اتنا کھاتے ہیں کھاتے ہیں کھاتے ہیں اور میں نہیں کھا سکتا اتنا کھانا چاہیے نہیں ہاں اتنا سارا کھانا چاہیے نہیں نہیں میڈیم کھانا چاہیے میڈیم میڈیم مطلب کھاؤ خون کے مطلب ہو کھاؤ لیکن میڈیم ہاں بچہ تو یہ بیاد آپ کو یاد رکھنا ہے سہری کے بارے میں کیا کیا پوائنٹ سیکھیں کیا کیا سیکھیں چلو بتاؤ جلی علی سہری میں سب سے اچھی چیز dates ہیں اچھی چیز سب سے اچھی چیز dates ہیں dates ہیں اور اگر آپ کی آنٹ سہری سے ایک ہی ہے نہیں حدیث یہ نہیں ہے وہ میں نے explain کیا سہری کرو چاہے تھوڑا سا وقت بھی ہو پانی ہی کیوں چاہے تھوڑا پانی کیوں لیکن سہری تو کرنا چاہیے اور سہری کب کرنا چاہیے تھوڑا تب کالی لائن وائٹ لائن تب کالی لائن الگ ہو جاتی وہاں تک کرنا ہے last limit ہاں یعنی سہری زیادہ بہتر کیا ہے کب کرنا جب کالی جب جب زیادہ بہتر وقت کب ہے last لیٹ کرنا بہتر ہے جلدی سے کر کے رکھ دینا کوئی رات میں سونے سے پہلے سہری کر لے چلے گا نہیں تو سہری پہلے سے کرو پہلے سے کرو نہیں لائنس کرو لائنس کرو لائنس کرو لائنس کرو اوکے انچہ اللہ انچہ اللہ کچھ لوگ بلتے ہیں نہیں نہیں اور بہتر ہے میں سہری کھائے بہتر مزدہ سے اپنی روزہ رکھ ساتا ہوں تو اچھی بات ہے بری بات ہے بری بات ہے بھلے میں سٹرونگ ہوں سٹرونگ سہری میں کھائے بہتر بہتر مجھے چلے گا نو پرابلم لہذا فچا لائم اس Ger solu جو ہوسٹ ہے اچھو ہوسٹ ہے اس ک efendim Byцу کھانا من اللہ علاукات ہوا کیوں ایک لیکن اس میں کھانا میں بھوک ہوا وہ سوڑے وہ اس مطلوب ہے ایک اچھو ہوسٹ ہے میں بھوک نہیں ہے پھر اب آپINS کی شراد vein بہت ساڑیا میں اور hinterمی as رہن揚د nouvelle میں چخت کی شراد بلا بہت سوڑیاрод ہے یہ ہے شراد ہے کہ وہ اچھو ہوسٹ ہے کچے اچھو خانوں tre sabot Congل اللہ کے لئے اور پھر دائرک شام میں کھانا ہوگا کوئی بلے نہیں میں نہیں کھاؤں گا تو بھی مجھے چلے گا سہری دے بغیر بھی چلے گا چلے گا اچھا ہم لوگ رمضان میں کیا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون زیادہ سٹرونگ ہے یا یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون زیادہ فرما بردار ہے اوپیڈینت کون زیادہ فرما بردار ہاں فرما بردار اوپیڈینت اوپیڈینت ریکھنی ہے کس ٹرینڈ ریکھنی ہے اوپیڈینت اوکی اب میں آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سوال پوچھنے والا ہوں سوچو کہ کسی کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے سہری کا ٹائم ہے پینے ہی والا ہے میں نہیں پی رہا ہوں میں روزہ رکھا ہوں ابھی پینے ہی والا ہے اور ازان ہو جائے ازان ہو گئی فجر کی ازان ہو گئی تو ابھی تو کھانے پینے کا ٹائم ختم ہو گیا تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا مالم ہے روی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ازان ختم ہونے پہلے ازان اگر تم میں سے کوئی ازان سنے اور گلاس اس کے ہاتھ میں ہے تو اسے گلاس کو نیچے نہیں رکھنا چاہیے تب تک جب تک کی اپنی ضرورت نہ پوری کر لے مطلب اپنی ضرورت نہ پوری کر لے یعنی یعنی جب تک وہ پینے نہیں ہے ہاں جب تک جتنا پینہ ہے آپ کوئی بلے مجھے تو ایک ہی سپ لینا تھا تو لے لو ایک سپ لے کے رکھ دو حاجت ہوں اپنی حاجت اپنی ضرورت اپنی نید جو تمہیں پینہ تھا وہ پوری کر لیے ہاں ہاں پھر اتدو لیکن ازان کا عنہ ہے کہ Sty tirar półیا وہاں سہری کا آئیم ختم ہوا گلاس ہاتھ میں ہے تو کیا کریں گے نہیں پیصاتے نہیں وہ ہی تو بتا رہا ہے سہری کا آئیم ختم ہوا گلاس ہاتھ میں ہے ابہ پی سکتےے ہیں جانے پی سکتے ہیں نہیں پی سکتے ہیں وہ ہی تو آیا consistently پیک سکتے ہیں پیک سکتے ہیں والی踊 vite صحیح جواب دیا حدیث میں کیا ہے ورڈز کیا ہے ورڈز پیل سکتے ہیں فلا یدا ہو حتی یق دیا حاجت ہو وہ گلاس کو نیچے نہیں رکھے مطلب پی لے یہاں تک آکے اپنی حاجت پوری نہ کر لے اگر کسی کو فل پینا ہے تو پی لے ہاف پینا ہے تو ہم لوگ بولے گی نہیں ابھی فل پینا پڑے گا ہاف نہیں پی سکتے فل پینا پڑے گا پینا پڑے گا پی کر پھر رکھ دو تو یاد رہے گا یہ کتنا اچھی بات ہے ہمارے دین میں کتنی رحمت ہے اللہ تعالی نے کتنا خیال رکھا ہے ہم سب کا کہ ہمیں روزے میں کیا سکھایا سہری کرنے سکھایا اب آتے ہیں ہم سیکنڈ پارٹ پہ اور وہ ہے وہ کیا ہے سہور ہو گیا سیکنڈ پارٹ افطار افطار کے اندر کیا کیا رولز ہیں آپ لوگوں کو معلوم ہے نہ چاہیے افطار کے اندر سب سے پہلا رولز کیا ہے آپ کو معلوم ہے جب ازان ہوتی ہے تب خود یاد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الناس بخیر ما اجل الفطر لوگ خیر کے راستے سے دور تب تک نہیں ہوں گے جب تک افطار کرنے میں جلدی کریں گے افطار کرنے میں جلدی کریں گے میں سٹرونگ ہوں سٹرونگ میں دو گھنٹے بعد بھی استعال کر سکتا ہوں چلے گا نہیں چلے گا صحیح یہ غلط ہے کیوں غلط ہے یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سنت ہے اور سنت کے خلاف ہے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھیں گے ہم لوگ پیچھے چلیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے اتبا یا ہم لوگ آگے بڑھیں گے پیچھے چلیں گے مستدرک حاکم میں حدیث ہے سحل بن صاد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر پر ہوتے تو کسی سے کہتے ہیں کہ چڑھو کوئی چیز کے اوپر اور چڑھ کے دیکھو اور جب وہ نے کہا جاتا غابت شمس سن سیٹ ہو گیا غابت شمس سن سیٹ ہو گیا جیسے ہی سن جو ہے سیٹ ہوتا غابت شمس افتورا نبی صلی اللہ علیہ وسلم افتار کر لیتے ہاں جیسے سن سیٹ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے یہ نہیں کہتے ابھی سن سیٹ ہو ابھی رکو دس منٹ رکو ابھی بعد میں کریں گے ایسا کرتے ہیں نائی تو ہم لوگ نے کیا سکھا سہری میں لیٹ کر رہے ہیں افتار میں جل نہیں کر رہے ہیں اچھا معلوم ہے ایک چیز ہے سو میں وصال مطلب continuous fasting یعنی کہ کوئی کہا میں افتاری نہیں کروں گا سہری بھی نہیں کروں گا آج روزہ continue کل بھی روزہ continue ہاں جیسے آپ دیکھیں گے دوسرے مذہبوں میں لوگ ایسا کرتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ لوگ جب روزہ رکھتے ہیں نا ان کے دوسرے مذہبوں میں دوسرے ریلیجنز میں تو رات میں افتار بھی نہیں صبح میں سہری بھی نہیں direct continue next day دو دن تین دن چار دن روزہ رکھ رہے پھر بہت حالت خراب ہو گئی لیے ہے training کے لیے ہے تربیت کے لیے ہے آپ کے اندر self control پیدا کرنے کے لیے ہے کیا کرنے کے لیے ہے self control بچوں اللہ تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم فرما بردار رہیں obedient رہیں تو افتار کے نا سب سے پہلا رول کیا ہے افتار میں sun set ہونے کے بعد وابت شمس sun set ہونے کے بعد اور جلدی افتار میں جلدی ہے لیٹ جلدی دیکھو ابھی ایک quiz game آپ لو یہ ساتھ میں کھننے والا ہوں بعد میں انشاءاللہ آگے کی اپیسوڈز میں اس کے اندر اگر آپ سے سوال پوچھا گیا افتار کرنے میں جلدی کرنا چاہی لیٹ کرنا چاہی تو کیا جواب دیں گے جلدی کرنا چاہی ہاں جلدی کرنا چاہی اوکے انشاءاللہ انشاءاللہ افتار کرنے کے لیے سب سے اچھی چیز کیا ہے کون بتا سکتا ہے سب سے اچھی چیز کیا ہے خجور خجور اور گیلے خجور نہیں ملتے تو سوخے خجور سے افتار کرتے تھے اور وہ بھی نہیں ملے تو تھوڑا پانی لے کر تھوڑا پانی لے کر یہ حدیث ابودعود میں ہے مطلب گیلے خجور نہیں ملے سوخے خجور نہیں تو تھوڑا پانی تو مان لو مثال کے طور پر چیزیں ہیں ایسے تو کچھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن پریفرڈ کیا ہے بہتر کیا ہے خجور افتار کیسے کریں گے خجور سے اور خجور نہیں ہو تو کیا کریں گے تھوڑے پانی سے افطار کریں گے اور پھر بعد میں کھاؤ انشاءاللہ اب ایک بہت اہم بات افطار کرنے کے بعد کھانے پینے کے بعد میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت پیاری سی دعا سکھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اذا اب تورا جب افطار کر لو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ذہب الزماؤ وابطلت الاروق وثبت الاجر انشاءاللہ ریپیٹ کریں گے ذہب الزماؤ وابطلت الاروق وابطلت الاروق وثبت الاجر انشاءاللہ وثبت الاجر انشاءاللہ جس کا مطلب یہ ہے کہ پیاس چلی گئی ذہب الزماؤ پیاس چلی گئی وابطلت الاروق رگیں تار ہو گئی رگیں جو ہوتی نا خون کی رگیں تھوڑی سوک جاتی ہیں جیسے روزے میں وہ پھر سے تار ہو گئی مطلب گیلی ہو گئی مطلب پھر سے پورا اس پر آس ہے تار سے الحمدللہ جیسے کہ طاقت آ گئی وثبت الاجر انشاءاللہ اور اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ کیا چیز کا اجر کھانے کا کھانے کا اجر کیا چیز کا اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ روزہ رکھے نا اللہ کے لئے نہیں روزہ رکھے نا روزہ رکھے افطار کیے تو جو یہ روزہ رکھے وہ روزہ کمپلیٹ ہوا نا ثبت الاجر انشاءاللہ روزہ اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ اللہ کی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا من سوام رمضان ایمانا و احتسابا جو رمضان کے روزے رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے ثواب کی امید سے ثواب کی امید کیا ہے ثواب کی امید کیا ہے مجھے ثواب چاہیے ثواب کی امید کیا ہے مجھے ثواب چاہیے مجھے ثواب چاہیے اللہ سے ریوارڈ چاہیے اللہ سے ریوارڈ جو روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ ایمان یعنی اللہ کے لیے اور ثواب کی امید سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے اس کے پچھلے گناہ ماف ہو جائیں گے بے بچوں بتایا رمضان سب سے بیس ٹائم ہے جس میں ہم اللہ سے اپنی مغفرت حاصل کر سکتے ہیں لیکن مغفرت حاصل کرنے کے لیے روزہ رکھنا ہوگا کیوں؟ ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ کہ ہمیں اللہ پر ایمان ہے ہمارا اور ہمیں امید ہے ثواب کی کس سے؟ اللہ سے پکا ہے آپ کو صبح میں جو سہری کیے سخور کیے اس کے اندر روزہ شروع ہونے سے پہلے ہمیں ایک چیز کرنا ہوتا ہے وہ ہے نیت اور نیت اصل میں دل میں ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نیت کے بارے میں کیا فرمایا من لم یجمی سیاما قبل الفجری فلا سیاما لہو جو فجر سے پہلے روزہ کی نیت نہ کرے اس کا روزہ ہی نہیں اس کا روزہ ہی نہیں تو نیت کہاں ہوتی ہے جیسے دل میں نیت ہوتی ہے اب ہوتا کیا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں میں بھی رکھ رہا ہوں ارے تمہیں نیت کیا ہے کس کے لئے کر رہے ہو لوگوں کے لئے دکھانے کے لئے دکھانے کے لئے روزہ رکھنا چاہیے دیکھو میں ہاں میں سب لوگ روزہ رکھا ہوں میں نے کس کے لئے کر رہے ہیں اللہ کے لئے اور ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ روزہ رکھیں گے تو اللہ تعالی ہمیں کیا دیں گے اللہ تعالی ہمیں ثواب دیں گے اور اللہ تعالی ہمیں معاف کر دیں گے اور جنت مل سکتی ہے میرے بچوں یہ مہینہ ہے وہ عجر پانے کا اللہ تعالی کی رحمت کا مہینہ ہے اللہ تعالی نے ہمارے لئے بہت ساری چیزیں رکھی ہے لیکن روزہ رکھنا ہے ہمیں تو جا کے وہ چیزیں حاصل ہوگی سہری کرنا ہے انشاءاللہ روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ اور افطار کرنا ہے ہوا یہ ہے کہ ہمارا بھی افطار کا وقت قریب ہے تو ہم یہ اپسوڈ اب یہی ختم کریں گے دیکھتے رہی ہمارا پروگرام قبل ازاق اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ